ہائی فرنس این ویلکم ٹو خبر بولیوڈ اے آر رحمان اور سائرہ بانوں کے طلاق کا احلان اور کچھ گھنٹوں بعد ان کی باس اس مہینی ڈے کے اپنے پتی سے الگ ہونے کی خبر نے لوگوں کو حیران کر دیا سوشل میڈیا پر افہائیں اڑی کی رحمان اور بانوں کے الگ ہونے کی وجہ مہینی ہو سکتی ہے جس کے وجہ سے دونوں نے اپنے رشتے کو ختم کر دیا ہے آوین اٹکلوں پر خود مہینی نے جواب دیا ہے مہینی ڈے نے اے آر رحمان اور سائرہ بانوں کے سپریشن سے جڑے معاملے پر اپنے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ شیئر کیا ہے پوسٹ میں لکھا ہے مجھے انٹرویو کے لئے کافی ساری ریکویسٹس آ رہی ہیں میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ وہ کس بارے میں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں اسی لئے میں رسپیکٹ فولی ان سبھی ریکویسٹ کو سوکار کرنے سے انکار کرتی ہوں کیونکہ میں کسی بھی بکواستیزوں میں شامل ہونے میں دلچسپی نہیں رکھتی میرا ماننا ہے کہ میری انرجی ان افعاؤں پر خرچ کرنے کے لائق نہیں ہے پلیس میری پریویسٹس کا سممان کریں مہینی ڈے سے پہلے اے آر رحمان کے بیٹے اے آر امین نے بھی افعاؤں پر بیان جاری کیا انہوں نے انسٹاگرام پر پتا کے سپورٹ میں پوسٹ شیئر کیا تھا پوسٹ کے کیپشن میں انہوں نے لکھا میرے پتا صرف میوزک انڈسٹری میں اپنے یوگدان کے لیے ہی نہیں بلکہ ان مولیوں سممان اور پیار کے لیے بھی ایک لیجنگ ہیں جو انہوں نے سالوں کی محنت سے پایا ہے سنگر کے بیٹے نے آگے لکھا جھوٹی اور نرادھر افعائیں فیلائے جانے سے دکھ ہو رہا ہے سبھی کو کسی کی لائف اور لیگنسی کے بارے میں باتیں بناتے سمیں ان کے رتبے کا سممان کرنا چاہیے پلیز ایسی افعاؤں میں شامل ہونے یا انہیں فیلانے سے بچیں آئیں ہم ان کی گریمہ اور ہم سبھی پر ان کے اوشواسنے پرباف کا سممان کریں اور اسے بنائے رکھیں رحمان اور سائرہ بالوں کے طلاق کو لے کر ان کے وکیل ورنہ شاہ نے بھی اپنا بیان جاری کیا تھا بیان میں ورنہ نے بتایا تھا کہ رحمان اور سائرہ کے سپریشن میں کوئی تیسرا پکش نہیں تھا ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی صاف کیا کہ دونوں کی ڈیوارس کی وجہ تناب اور ایموشنل سٹریس تھی ویلی فرنس ان سب باتوں پر آپ کا کیا ریاکشن ہے ہمیں نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کے بتائیے فور مور اپٹیٹس پلیز تو سسکرائب شیئر ان لائک تینک یو